وشے بھی ہے جس پر ہم چرچہ کریں گے آج کا ہمارا وشیش ہے تشتی کرن اور وکاس ویرودھی کانگریس پر پی ایم کا وار دراصل یہ جو بی جے پی کا کہنا ہم نے ایز اٹز آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس پر ہمارے سبھی پکش جو ہے وہ اس پر چرچہ کریں گے تشتی کرن اور وکاس ویرودھی کانگریس پر پی ایم کا وار اور ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا پینل جڑا ہوا ہے اس وشے پر چرچہ کرنے کے لئے ان سے آپ کا پریچہ کرا دے ہمارے ساتھ شیوام چھاوڑا جو کی بی جے پی کے پروکتہ جڑے ہوئے ہیں شیوام جی بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ ونگ کمانڈر انوہ آچارے ریٹائیڈ کانگریس کی پروکتہ جڑی ہوئی ہے انوہ جی بہت سواگت ہے آپ کا اور سمیر چوگاوکر جو کی ورشت پترکار ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ونگ کمانڈر انوہ آچارے اگر آپ کے ساتھ شروع کرنا چاہیں تو آپ نے تمام سارے آروپ دیکھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر پہلے سے اس میں جڑی رہی ہوں گی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے جب جو سمیدھان جیسے آپ لوگ لگتار اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ سمیدھان پر سنکٹ ہے پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ جی سمیدھان کو بابا صاحب آ جائے وہ بھی ختم نہیں کر سکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی برہشتہ چار پر ایڈی کاروائی کر رہی ہے پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ کیول تین پرچھت راجیتگوں پر ایڈی کاروائی کر رہی ہے اور یہ دراصل بائنڈنگ فورس بنا ہے ان تمام سارے لوگوں کے بیچ میں کیسے کیسے اس کا جواب دیں گے ان باتوں کا نکل جی جواب کروں گی لیکن ہر ایک سیکنڈ میں ٹوکیے گا مت کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری تحلیل ہے آپ سے بات کریں گے بلکل آپ بات کریں آپ کا جو ٹاپک ہے وہ سیلپ ججمنٹل ہے آپ نے کہا جو بیجے پی نے کہا وہ ہم نے اس کا ٹائٹل بنایا ہے تو آپ جو ٹائٹل بنا رہے ہیں وہ بیجے پی کے کہے ہوئے کو بنا رہے ہیں ایک نشپکس ٹاپک نہیں ہے خیر بہرحال ہمارے دیش کو اتنے انوکھے ایسے پردان منتری تو کبھی ملے ہی نہیں ہمارے پردان منتری جی اتنے اچھے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کبھی نہیں کرتے جیسے انہوں نے کہا سب کو پندرہ پندر لاکھ ملیں گے لیکن کسی کو نہیں ملا انہوں نے کہا دو گھرور روزگار ملیں گے ہر سال وہ بھی نہیں ملا انہوں نے کہا تھا کالا دھن باپس لائیں گے لیکن سویس بینک میں سنا ہے اور بھی زیادہ پیسہ ہی کٹھا ہو گیا ہے انہوں نے کہا برشتہ چاریوں کو نہیں چھوڑیں گے ہاں یہ ایک بات انہوں نے کر کے دکھائی بلکل نہیں چھوڑا ہر ایک کو برشتہ چاری اپنی پارٹی میں لے آئے بڑے پیار سے جھپی پاگر کو اپنی پارٹی میں لے آئے پردان منتری جی نے ہاتھ اتنے جھوٹ بولے ہیں ہر بار ٹاپک بدلہ اتنے کنفیوز ہے پردان منتری جی کی کونسی پچھ پر کھیلیں ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کبھی بات کرتے ہیں سیماورتی پردیشوں کی علاقوں کی اس میں ایک جھوٹ بول جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نے آدیواسی راشترپتی بنائی آپ نے راشترپتی بنائی وہ ہماری سینہوں کی سروچ کمانڈر ہیں آپ ان کو نئی سانسطیا اگھاٹن میں نہیں بلاتے آپ ان کو چالیس پرتیشت بنے ہوئے رام مندر کی پران پرتیشتھا میں نہیں بلاتے آپ بیٹھے رہتے ہیں ہماری مہا مہیم راشترپتی سینہ کی سپریم کمانڈر کھڑی رہتی ہیں یعنی کہ آپ ہمارے دیش کی راشترپتی کا چناوی بیوک کر رہے ہیں بڑی شرم کی بات ہے پران مدری کہتے ہیں کانگریس دیش منافرت پہ لاتی ہیں میں وہی بتا رہی ہوں جو خود کرتے ہیں اس کے اوپر کانگریس کا نام لیتا ہے اتنا obsessed میں نے کسی کو نہیں دیکھا اپنے بہاشن میں خود کے بارے میں نہیں بولنا ہے کانگریس 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 مجھے تو لگتا ہے انہیں کاؤنسلر کی سخص ضرورت ہے پلیز دکھائیے کانگریس 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 بولیں گے تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور اتنے جھوٹوں پر چناؤ آئیوگ مو گرشک بنا بیٹھا ہے کیا چناؤ آئیوگ کو یہ آچار سہیتہ کا نہیں لگتا ان لنگرن اتنے بار نبرتی باتیں سامپردائی باتیں پردان منتری شرمین نہ ٹھیک ہے اس کا جواب لے لیتے ہیں ونگ کمانڈر انوان آچارے شیوام چھابڑا آپ نے سنا سارے آروپ جواب آپ دیں بہتر ہے وہ لگتار یہ کہہ رہی ہیں کہ سامپردائیتہ آپ پھلا رہے ہیں پردان منتری جو ہے جو جو تمام مددے ہیں ان سے اس پر وہ بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو تمام دوسری چیزیں اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پسندہ کا بشہ ہے کہ آپ کے چینل پر پانگریس کی پہلکتہ نے پانگریس کی اور گمنڈیا ایلائنس کی جو سوچ ہے اس کو جاہے ٹیمپنے کا کام کیا جب آتا آپ پردان منتری بار بار یہ بات بہتتے ہیں کہ جیتنی گالیاں آپ جاہے سنتے ہیں اس سے ان کو پیڑنا ملتی مجھے لگتا ہے نونا چیز پرکار کی بارشا کا پریوک کر رہی تھی اس سے نشری دروپ سے ان کو اوجہاں ملے گے اور اچھا کام کرنے کام کریں گے اس دیش کی جنتہ کو آپ کلپنا کریے کہ جب دیش فریجائل فائل سے ٹاپ فائل اپانمی میں ہندوستان آیا تا ہے اس میں بھی پانگریس پارٹی اور ان کے نیتاں پر پیٹن درشیو ہوتا ہے اس گمنڈیا ایلائنس کی سچائی تو یہ ہے کہ ان کی راندیر کی کا جدھے ہے جو یہ گمنڈیا ایلائنس اس کی ہم چرچہ کر رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ورچو دوپ سے صرف کیول آپ دیکھ سکتے ہیں کہنا کہیں اس کی ریلیسٹی کے لی اس کی کوئی ریلیونس رہے نہیں جائی کیونکہ آپ نے جہاں دیکھا کہ آپ دیکھئے ڈلی کی ستھی آپ نے دیکھ لی پنجاب کیا میں ستھی دیکھ لی پسٹی منگال کو کانگریس ٹھیک ساتھ کرنا چاہتی تھی لیکن ڈرڈبل کانگریسمن کو بھاؤ نہیں دیا چل مکشنی کسی سب کے سامنے ہے اور کہنا کہیں آپ چاہیے نا آمارش کسی سب کے سامنے ہے تو کہنا کہیں یوانڈیا ایلائنس کی جو سچائی ہے وہ تشکی کرن اور پریوار وات پر ٹھیک ہے یہاں جتنے بھی ڈل ہیں وہ پریوار وات سے ڈرسط ہے اور کہنا کہیں ان کا اکمت ریجنڈا ہے برشتاچاریوں کو سنگ لاؤ ہم کہتے ہیں برشتاچاری بھاؤ لیکن کانگریس پارٹی اور ان کے اللہ آخів店 کے لوگ کہتے ہیں وہ آپ پڑھ سوچئے جھاڑھان کے مخذن تری بھرشتاچار کے آروب میں جیل میں جاتے ہیں وہ دلی کے مخذن تری بھرشتاچار کے آروب میں جیل میں جاتے ہیں اور اس کو گلے لگاتے ہیں اوراسو ڈہانڈ элект لاتے ہیں پر جیدی کے اندھے بڑی 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 باہتیں کرنے ہی دیشی ویڌہ بڑی باہتیں بائیٹ سن رہا تھا لیکن سوچئے جس پارٹی کے موٹیہ ایک کوٹ اوڈاو میں کنیٹھ کر دیا ہو کرپشن کے نام پر وہ باپ کر رہے ہیں مانداری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہیں ان کا پورٹ لائنگ تھے ہیں ان کا پورٹ لائنگ ایک مات ریجنڈا ہے کہ موڈی جی کا ویروہ کیلئے بس بات ختم ان کے پاس نئے بھارت کی سندکشنہ کے لیے کوئی پلاناف ایکشن نہیں ہے ان کی کوئی سوچ نہیں ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں اگر اس نیگیٹیو موٹ کے چلیں گے تو گرباب کے وقت ان کا وہ حسن ہوگا ہم 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 دوزنانیس سے بہتر آپ ان کو بہتر ریزرٹ دے گا ہوں ملے گے مجھ لیتا ڈیسیمائز نہ ہو جائے اس کی سندھا کانکس پارٹی کو کرلے گی چلی وہ تو جنتہ دیکھے گی فلان آ آ سمی آ آ آ آ انوہ جی آتے ہیں آپ کے پاس سمیل چاہوگا آخر جی کے پاس ایک بار چلے جائے سمیل چاہوگا آخر جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جس طرح سے سمیدان ختم کرنے کی بات ہوتی ہے پھر سمویدان کو وہ کہتے ہیں آہ پردھان منطری کو آپ نے سنا کی سمویدان کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہم ورڈ بائی ورڈ سمویدان کے حساب سے چلتے ہیں برسلہ چار پر تمام جو ترکی با ترکی دونوں آہ دلوں کے بیچ پہ بات ہوتی ہے جو تمام سارے مدے ہیں کیا یہ آہ انہی کے اردگرد آہ رہے گا یہ چناؤ آپ دیکھتے ہیں وکاس آہ کی بات کہیں کیا پیچھے چھوٹ جا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو مدے جو جو تمام مدے اس بیچ میں جب آروپ پرتی آروپ کی ہوتی ہے تو وکاس کی بات پیچھے چھوٹ جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سنٹرل پوائنٹ پوائنٹ جو ہے وہ وکاس کی بات ہونی چاہیے دیکھیں دیش چناؤ کے موڑ میں آ چکا پانہ منطری موڈی بھارتی جنتا پارٹے کے سٹار پرچارہ میں دیش کے پانہ منطری entirely پردار منطری موڈی نے اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور دو دس آگا ان کا پردشن رہا ہے اسی کے آدھار پر مجھے لگتا ہے کہ پدار منتری موڈی نے اب کی بار بارتی انتہ پاڑے کیا تین سو ستر سٹے اور انڈے چاڑھو سٹے کا لکس نداریت کیا وہ اسی آدھار کو لگا ہے کہ پدار منتری موڈی اور بارتی انتہ پاڑے کو اس بات کا احساس ہے کہ دو جار چاہوڈا میں جب انہیں بہومت ملا گا اس کے بعد پاس سال پیار کرنے کے بعد دو جار انیس میں نے پھر پڑے بہومت ملا تین سو تین سٹے ملی اور یہ دست آگا جو ان کا پردشن رہا ہے اور پہی ایسے دھڑے لہے آرٹیکل تری سیمنٹی کا رہا ہو ٹرپل تلاک کا رہا ہو جس کے آدھار پر دیش کی جانتا ہے پدار منتری موڈی کو چون سکتی ہے بارتی انتہ پاڑے کے اس بات کا محساس ہے اور پدار منتری موڈی کو اس بات کا وشواس ہے اور اسی آدھر میں باتیں انتہ پاڑے تین سو ستر کی بات کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ ہی کے بعد سے انہوں آچارے کے پاس جاتے ہیں کہ تین سو ستر پر جس طرح سے پدار منتری نے بھی کہا کہ کاغریس کنفیوز ہے انہوں نے بلکی چیلنج بھی کیا کہ آپ اس کو پلٹ کر دکھائیے اگر آپ اس چیلنج کو سوکار کرتے ہیں بہرحال جو تباہم باتیں ہیں کہ چاہے وہ رام مندر کا مددہ ہو چاہے وہ رشتہ چار کا مددہ ہو ان کے برحو سے ان کی بدولت اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دس ورشوں کے کام کی بدولت بی جے پی اور انڈی اے جرنتہ کے بیچ پہ ہیں انہوں نے آچارے لیکل جی آپ ایک پربود پتکار ہیں ہمارے گھروں میں ہمیں نا بھاشا کی شچتہ سکھائی گئی ہے جس طرح سے یہ گھمنڈیا بولتے ہیں اس میں میں سخت آپتی درج کرتی ہوں اگر آپ سرکاری چینل ہیں تو آپ کو نشپکش ہونا چاہیے کبھی آپ بھی کہتے ہیں آئی این ڈی آئی اے ارے انڈیا ہمارا دیش ہے میں تو انڈیا گھر بندن پہ بھی رہا ہوں اور آپ سن لیں میں بلکہ باقی آپ کے جو بی جے پی کے پائنلسٹ ہیں میں ان سے کہوں گا اور آپ سے بھی نمیدن کروں گا کہ جب ہم باتچیت کریں تو اس طرح سے کریں کہ کسی کو جس کو کہتے ہیں کہ ہٹنگ بلو دی بیلٹ ایسا نہ رکھیں بات 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 اچھے سار گھر بھی طریقے سے چرچہ ہو رہی ہے بیچ بیچ میں تو کچھ شبد آ جاتے ہیں ضرور اکھرتے ہیں دوسروں کو وہ ایسا نہ کریں انوکھا تو صحیح شبد ہے انوکھے پردان منتری جی کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ایسے ہی وہ سمویدھان کے بارے میں جو کہتے ہیں نا وہ بھی نہیں کریں گے آپ جرور کہہ رہے ہیں بائبل ہے اور قرآن ہے اور گیتہ ہے سب کہہ رہے ہیں لیکن وہ وہی نہیں کرنے والے ہیں ایک تو خود آتما مغد ہے آتما لپت ہے آتما پرشنسہ کیے جا رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں پروسی دیشوں سے سمبند بگ رہے ہیں چاہے وہ شری لنکا کا ہممن ڈوٹا بندرگاہ ہو اس پر چین کی لیزگا مددہ ہو چاہے نیپال جو اگنی پچ سکین کے بعد ہمارے سے کٹ کے چین میں اپنے لوگ بھیج رہا ہے یا پھر وہ بھوٹان کیوں نہ ہو جہاں پہ چین اتنا بڑھتا چلا آ رہا ہے ارے آپ اپنے ناتو آسپاس کے دیشوں سے سمبند بنا پا رہے ہیں پردان منتری جی کو آپ دیکھئے تو سہی کہ کیسے اب دو ہزار کلومیٹر پہ چین نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے ہمارے پردان منتری واقعی ڈرپوک ہے ہماری سینہ ویدیش نیتی کو لے کر ٹھیک ہے جواب لے لیتے ہیں ون ٹو ون چل کے جواب لے لیتے ہیں ون کمانڈر انوہ آچار ٹھیک ہے ون کمانڈر انوہ آچار ون ٹو ون جواب لے لیتے ہیں ویدیش نیتی پر شیوام چھابڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سنا سیدھا آروپ ہے جس ویدیش نیتی کے آپ کا سیدھے گھڑ رہے ہیں دراصل اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی ویدیش نیتی بہت بہتر رہی ہے پچھلے دس ورشوں میں ہم نے تمام سمبندوں کو بہتر کیا ہے بھارت کی دھمک پوری دنیا میں بڑی ہے اس پر بھی پرشنچن اٹھایا ہے انوہ آچارے نے کیا کہیں گے نگل جی میں نے کہا نا علم گیا بڑا نمسان دائم ہوتا ہے اور کہنا کہیں اس پرکار کی جب بات کی نارمل چینل پر کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ اس کے پیجن تب تھی کیا ہے ابھی آپ نے بات کری نیپال کے بھی آپ نے بات کری بھوٹان کے بھی آپ نے بات کری سلنٹا کی ابھی آپ نے بات کری اور ہمارے پروسی دیشوں کی تو مجھے ان کو بتاتے ہیں ہرش ہوتا ہے کہ بانگلہ دیش کا سروچ سممان ان کا ناغرک سممان میں کسی کو ملا تو ہمارے دیش کے پردان منتری آدمی مرمی جی کو آپ نیپال کی بات کری جاکہ پوچھئے وہاں کی سرکار سے ہندوستان نے ان کے لئے کیا کیا ہے اگر کرونا کال کے اندر میں اگر ہمارے پروسی دیشوں کو کسی نے بچانے کا کام کیا ویکسین کے نام سے ڈپلومیسی کی تو ہماری سرکار نہیں کی ران منتری موڈی جی کے نیترو چننے کے آئے پورا وشت میں ڈنکا پیٹ رہا ہے ہندوستان کا ڈنکا پیٹا جا رہا ہے بھائی اس میں کہیں کو دو رائے نہیں ہے لیکن میں نے کہا نا کیونکہ راہوڑ گاندھی جی کو اور بھی پارٹی کو ٹوکلان کے سمیں میں چائنیز سوپ پینے میں زیادہ انٹرسٹ رہا ہے کیونکہ راہوڑ گاندھی جی کو وہاں سے ٹین سے جو ہے گرانٹ لینے میں زیادہ انٹرسٹ رہا ہے کہیں نہ کہیں ان کی جو ودیشت نیتی رہی ہے وہ بلکل فلوپ رہی ہے اب کسے کس آکے کس تکھے کے آدھا پر اس پکار کاروب لگا رہے میری سمجھ سے پرے ارے جتنے تھوٹے دیش تھے جن کو آپ ان کو سوچتے نہیں تھے کہ آپ ان سے باتیت بھی کرنی چاہیے ہمارے دیش کے پران منتری جی نے ان دیشوں کو دورہ بھی کیا ان کو سنمانت بھی کیا ان سے کہا کہ آپ چاہے چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن وشترک ڈپلومیسی کے ساتھ سے آپ اتنے ہی مہتفل پونے یہ ہماری سرکار نے کر کے دکھایا ہے آج وشترک کا سب سے بڑا دیش جس کو سب سے طاقت کہت کہتے ہیں امریکہ کسی تھی دیکھ لیجئے UK کسی تھی دیکھ لیجئے کینڈا کو اگر آنکھوں میں آنکھے ڈاک کے اگر اس کو یہ بات کہی اور کہہ کے دکھائی کہ آپ ہندوستان کے کسی مسلم انٹرفیرنس کریں گے تو ہندوستان اس کو برداشت نہیں کرے گا اور کہنا کہیں اس کا ایڈ کا جواب پتھر سے بھی دے سکتے ہیں یہ ہماری ڈپلومیسی کے مادیم سے کیا بینا کسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ڈراثٹک سٹیپ لیے بغیر کیا لیکن ہم نے کر کے دکھایا اس بات میں کہیں کوئی سندے نہیں اس لئے کہیں نہ کہیں اگر آپ کیول کیول میں نے کہا آلو کیان بہت مستان بہت ہوتا لگا جی پرپیا کر کے تھوڑا سا اور ہماری ہندوستان کی فورن ڈپلومیسی پہ پڑھ کے آئے میں آپ سے بہت وشتری دوبھ سے بلکبیس کر سکتا ہوں لیکن جس پرکار کی میں نے کہا راہو گاندی جی کے پرکار سے بلکبیان لے کر کے اور یہ بلہ سونے سے آپ آلو مد بنائیے کیول کیول بات کیجئے میں آپ اس بات سے لگائیے نا آج چھوٹا سے چھوٹا دیش بھی آپ کلپنا کریے نکل بھائی وہ یہ کہتا ہے کہ کرونا کال کے اندر میں اگر آپ ہمیں ویکسین نہیں دیتے تو صاحب ہمارا دیش نہیں رہے کیا یہ ہندوستان کی وشو کے پرچم لینانے کا ایک بہت مہتبور کام ٹھیک ہے ہم نے ترکے دکھایا ہے صاحب ہم کو کہنے کیا ہوشکتا نہیں ہمارے ایکشن سپیکس لاؤڑر دن ورڈز ہمارے ترم جو ہے وہ بہت بخان کر رہے ہیں ہمارے کاریوں کا اور ہمیں پون بشواس ہے کہ ہمارے نیترتم میں رام نتری موڈی جی کے نیترتم میں بھارت کی ساخ پورے سموچے بش میں بھڑی ہے اس میں مجھے تو کوئی سندھے نہیں لگتا ہے راہوال گاندھی جی نشتریٹونسوں کی پارٹی کو لگ سکتا ہے کیونکہ وہ جس امی کو جو کلام جیسے سنسیٹیو ماملے پر چائنیز سوپ پریفر کرنا اچھا لگا ہو جس وقتی کو وہاں سے ڈونیشن لینے لیتے سہفتہ رہی ہو تو ان کے خشنے میں بہت کچھ جیلک کہنا نہیں چاہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمی آچارے جی آپ کے پاس آئیں اس سے پہلے سمیر چاؤگاؤکر جی کے پاس جانا چاہیں گے آپ کے پاس پھر آئیں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بہت دیر سے آپ نے فنگر ریز کی ہوئی ہے سمیر چاؤگاؤکر جی آپ کو لگتا ہے کہ جب سوپ کی بات ہو رہی ہے تو مجھے دھیان آ رہا ہے کہ تشتی کرن کو لے کر کے بھی تمام ساری باتیں ہوئی ہیں اس دوران نونوچ کھانے کی بات نہیں ہے لیکن اس کو دکھانا ویڈیو میں دکھانا جو باتیں رہی ہیں اس طرح کی بھی تمام ساری باتیں آئی ہیں اور بات یہ بھی آئی ہے کہ جب بھرشتہ چار کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو ای ڈی کو لے کر بھی بات ہوئی ہے کہ جو جو تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اس میں سے کیونکہ تین پرتیشت ایسے ہیں جو راجنیتک پارٹیوں کے خلاف ہو رہی ہیں پھر اتنا شور کیوں دیکھیں نہیں آپ کی آبان بہت کٹ کیا رہی ہیں شاید آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ای ڈی کی کارروائی کا لکھے پدھان منٹل دیگا ہے کہ تین پرسنٹ سے راجنیتک پہ پچک کے اوپر ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ای ڈی جو کارروائی کر رہی ہیں ای ڈی ہے جیسے دنسیو اس سے کارک کرنے کا پورا دکھار ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ محابلوں کے بات کو بھی موسیقی 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 جی بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے ان کا بھی شکریہ بہت شکریہ سبھی کا اور یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں مجھ جائے گا جلد حاصر ہو گیا پہلے سوڈیشی بینک سے ایک آدھنک دیجٹل بینک تک تقنیق سے بینکنگ کو بہتر بناتے ہوئی پی ایم بی ادکرشتہ کے نئے آیام حاصل کر دیش سیوہ میں سمر پت ہے